اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے انڈے کا پراتھا تو یہ کچھ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا آپ اپنے بچوں کو اسے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آگے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ لیجی میں نے سب سے پہلے ایک پیارا سب بول لیا ہے اس کے اندر میں ڈالا ہے ایک کپ میدہ تو میدہ کے اندر میں ڈالا ہے میں نے آئل اور تھوڑا سب بیکنگ پاورڈر اور ساتھ میں نمک تو اس کو جو ہے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھئے اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی ہاف کپ کے برابر پانی اور اس کی میں ایک اچھی سی ڈو تیار کر لوں گی ایک سمودھ سی ڈو تیار کر لی میں نے یہ اور میں اس کو 10 منٹ کے لیے ریس دوں گی اور ایک بولیا ہے میں نے ایک سائٹ پر تو اس میں میں نے ڈالے ہیں تین انڈے اور اس میں کالی مرچ اور چیلی فلیک ساتھ میں نمک تو بس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ان مساءلوں کو انڈوں میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ساتھ میں میں تھوڑا سا دنیئے کے پتے ایٹ کر دوں گی تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہے میں اس کو ایک سائٹ پر کر دوں گی اور ایک پلیٹ لوں گی میں تو پلیٹ میں میں شامل کروں گی ہاف کپ کے برابر پیاز چوبڈ تو اس کے ساتھ میں لوں گی ہاف کپ کے برابر ٹومیٹوز یہ بھی میں نے چوبڈ کر لیے ہیں تو ساتھ میں میں ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین عدد اور ساتھ میں ہرا دھنیا ہے فریش وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گی چھٹکی کے برابر نمک بہت زیادہ نمک نہیں ہے ایڈ کرنا بس چھٹکی ہم نے نمک ڈالنا ہے اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اور یہ دیکھئے جو میں نے دو تیار کیا تھا اس کے پانچ پیڑے بن کر تیار ہوں میں ہیں اور اس کو میں اس طرح سے ایک پیڑے کو بیلوں گی تو ہم نے بہت زیادہ موٹا نہیں بیلنا جہاں تک آپ بیل سکتے ہیں اس کو پتلا بیل لیجئے گا تو جو انڈے کا بیٹر بنایا تھا وہ ایک چمچ کے برابر میں اس میں درمیان میں رکھ کر اس کو اس طرح سے پھیلالوں گی روٹی کے اوپر سائٹ سے جو کنارے ہیں وہ ہم نے تھوڑے خالی رکھنے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں جوڑنا بھی ہے تو اس میں جو یہ ویجیٹیبلز بنائی تھی میں نے پیاز اور ٹیمانٹر کی وہ میں ڈالوں گی دو چمچ کے برابر اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی میں چیڈر چیز اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چیز ڈالنا اس کے اندر ضروری نہیں ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیجئے گا نہیں تو یہ ایسے ہی بہت ہی مزے کے بند کر تیار ہوتے ہیں آپ اس کو ایسے ہی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے میں ساری سائٹ جو ہیں اندر کی طرف فولڈ کر لوں گی بلکل کوئی سائٹ خالی نہیں رہنے چاہیے ورنہ ہمارا جو انڈا اس میں ڈالا ہے وہ باہر آ جائے گا تو یہ دیکھئے میں نے ساری سائٹ اچھی طرح سے فولڈ کر لی ہیں تو یہ پراتھا ہمارا تیار ہے اس طرح سے میں سارے پراتھے باری باری تیار کر لوں گی ایک کب میادے کے ساتھ میں نے پانچ پراتھے تیار کیے ہیں اگر آپ چاہیں تو زیادہ کرنا چاہیں تو آپ دو کب میادے کے ساتھ پراتھے بنا لیجئے گا آپ کے دس پراتھے بن جائیں گے تو اسی طرح سے میں دوسرے بھی پراتھے اس طرح سے تیار کر لوں گی یہ پراتھے بنانا بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو آپ اس کو ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا تو بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن جاتے ہیں تو ایک پلیٹ میں میں سارے اس طرح سے بنا کر رکھتی جاؤں گی تو سارے پراتھے جو ہیں میں نے بنا کر تیار کر لیا ہے اس طرح سے پلیٹ میں اور اب میں ان کو فرائے کروں گی یہ دیکھئے اوئل میں نے پہلے سے کرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور جو انڈے کا بیٹر بنایا تھا ایک ایک پراتھا کر کے باری باری میں اس میں ڈپ کروں گی اور فرائے کر دی جاؤں گی تقریباً تین منٹ تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور ہمارے پراتھے کا کلر بہت اچھا گولڈن سا آ جائے گا جب ایک سائٹ گولڈن ہو جائے گی تو میں اس کو چینج کر دوں گی اس طرح سے دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ہم نے اس کو گولڈن شیڈ نہیں دینی بہت لائٹ سا گولڈن کلر جب آ جائے تو آپ نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اسی طرح سے باری باری میں سارے پراتھے بنا لوں گی اگر آپ چاہیں تو بہت کم اویل میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پراتھے سارے بن کر تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ اور کریمی ٹیکسٹر بنا ہے یہ دیکھئے کمال کا ٹیسٹ آیا ہے ان کا آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریگا اوکے اللہ حافظ